بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی وہ آپ کچھ پوری کریں گے صحیح لیکن ان کے اندر میکسیمم میں نے کور کرنے کی کوشش یہ جتنا مجھے نالی تھا باقی آپ سب کی جو ہے نا وہ دعاوں کی ضرورت ہے ابھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈسکس کرنے والا ٹاپک ہے وہ ہے واریم آف ڈسٹیبیوشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اکثر جو ہے نا وہ جنوبار مکن وی ڈی وی ڈی آپ کو لکھیں نظر آئے گا تو وہ یہی ہے کہ واریم آف ڈسٹیبیوشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے میں اس کو سیمپلیسٹ وی میں بتاؤں نا تو یہ کیا ہے یہ بیسیکری ہے اماؤنٹ آف ڈرگ ہے کون سی ماؤنٹ ان دی باڈی ماؤنٹ آف ڈرگ ان باڈی ٹو پلازمہ کنسنٹریشن پلازمہ باڈی کے اندر جتنی درگ ہے اور پلازمہ کے اندر اس کی کنسنٹریشن کتنی حل ہوئی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں وی ڈی واریم آف ڈسٹیبیوشن باڈی کے اندر سے جتنا ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے پلازمہ کے پاس وہ سارے کا سارا ہمارے پاس ہے واریم آف ڈسٹیبیوشن وی ڈی واریم آف ڈسٹیبیوشن یہ آلٹر ہو سکتا ہے لیور اور کیڈنی ڈسٹیبیوشن کے اندر اب اس کی آلٹریشن حمومت دیکھے گی ہے نارمال پرسن سے اور اس میں کس کی ڈسٹیبیوشن میں ٹپس بھی آنا چاہیے وی ڈی ایس ایکول تو اماؤنٹ آف ڈرگ ان باڈی اماؤنٹ آف ڈرگ ان باڈی ڈیوائیڈ بائی وہی پلازمہ کنسٹریشن پلازمہ ڈرگ کنسٹریشن تو یہ ایک چھوٹا سا فارمول ہے جسی آل پر ڈرگ کنسٹریشن صحیح ہے اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس مختلف کا اٹھا کرے ہیں لو وی ڈی لو واریم آف ڈسٹیبیشن میڈیم کب ہوتا ہے واریم آف ڈسٹیبیشن ہائی کیا تھا اس کی کچھ ویلیوز ہیں صحیح ہے اچھا اس کا یونٹ جو ہوتا ہے نا وہ عمومن ایل لکھا جاتا ہے باقی ہم اس کو نظر جس کے ترے گے لو وی ڈی مطلب جو ہے نا فور ٹو ایٹ ایل جو ہے نا یہ اس کا اگر بلاڈ کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہو جائے نا ڈسٹیبیوٹ ان بلاڈ صحیح ہے تو یہ اس کو ہم کہیں گے لو وی ڈی مثل لو واریم آف ڈسٹیبیشن ہے میڈیم کب ہوتا ہے جب ایکسٹر سیلیلر سپیس اور باڈی وارٹر کے اندر بھی یہ نا ڈسٹیبیوٹ ہو جائے مطلب ڈسٹیبیوشن ہے یہ تو پلازمہ میں ہوئی ہے نا پلازمہ کے حساست کہاں کہاں ہو ہمارے پاس ایکسٹر سیلیلر سپیس کے اندر ٹھیک ہے اور باڈی کے جو ہے نا وارٹر باڈی فلیوٹ جتنا بھی ہے باڈی وارٹر اس کے اندر بھی اگر آپ کو ملے تو ہم کہیں گے ہاں اس کی میڈیم واریم آف ڈسٹیبیوشن ہے مثل تھوڑا سا زیادہ اس کا ڈسٹیبیوشن ہائی وی ڈی کب ہوتا ہے جب اس کا جو ہے نا وہ سارے کے سارے ٹیچوز میں آپ باڈی کا کہیں بھی کوئی چیز لے لیں آپ کو وہاں پہ اس کا ملے گا تو آپ کہنے گے اس کے اندر آل باڈی ٹیچوز کے اندر اگر آپ کو ڈرگ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے ساری پھیل چکی ہے اس کا واریم آف ڈسٹیبیوشن ہائی ہے یہ ایک چھوٹا سا کنسپٹ واریم آف ڈسٹیبیوشن کی ہوپس ہو کہ اس کے بعد آپ اگر اس طرح لکھیں گے دو نمبر کے ایک نمبر کا بھی ہے تو اس طرح لکھ دیں گے بہت اچھا رہے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے درگ کلیرنس کلیرنس کا مطلب کیا ہے کہ الیمینیشن ہو جانا درگ کا تو درگ کلیرنس یہ یہاں پہ ہے ریٹ آف الیمینیشن آف پلازمک کنسٹریشن مطلب جتنی درگ ہمارے پاس پلازمک کنسٹریشن کی اندر ہے دھجت کی عویز آنے ہونے والی ہیں چلے اچھا اس کا کلیرنس کو سی ایل سے لکھتے ہیں سی ایل اس ایکل ٹو ریٹ آف الیمینیشن آف ڈرگ الیمینیشن آف ڈرگ ڈیوائیڈڈ بائی پلازمک کنسٹریشن درگ کنسٹریشن مطلب پلازمک کے اندر جتنی ہے نا وہاں سے ہم نے جتنے الیمینیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلیرنس ڈرگ کلیرنس صحیح ہے اب یہاں پہ کیا ہے اس کو ایک اور چھوٹ فارمولا اکثر آپ کو دکھنے کو ملے گا سی ایل اس ایکل یہ تو ہے نا اس کا ریلیشن اگر فارمولا کی بات کرنا سی ایل اس ایکل وی ڈی کراس کے ای چھوٹا یہ ٹھیک ہے وی ڈی کراس کے مطلب وی ڈی مطلب ڈرگ جتنی باڈی کے اندر اور جتنی پرازمہ کے اندر اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے کے ای کے ای مطلب ایلیمینیشن یہ ای ہے تو یہاں سے کے ای آپ کہہ لیں یہ ہے ایلیمینیشن کانسٹنٹ ہے اس کے ساتھ اگر ہمیں ڈیوائیڈ کر دی تب ہی ہمارے پاس کلیرنس ہے یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بات کر رہا ہے ٹوٹل باڈی کلیرنس کی مطلب ہم نے ٹوٹلی جو باڈی کو کلیر کرنا ہے وہ کس کس چیز میں وہ ہمارے پاس سیورل روٹ ہوتی ہیں تو سی ایل آپ ٹوٹل لکھ کے نا ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو ویلیو دیں گے ان کو سب کو ایڈ کہا دینا مطلب سی ایل آف رینل پلس سی ایل آف لیور پلس کلیرنس آف کوئی بھی اور جگہ سے آپ کی کلیرنس ہو رہی ہے سکین سے کلیرنس ہو رہی ہے کچھ ہوتی ہے مو سے ہو رہی ہے یا پھر اس طرح لنگ سے کچھ ہو رہی ہے وہ سارے کلیرنس ہم نے ایڈ کر دینا ہمارے پاس ٹوٹل کلیرنس آ دنی یہ بس ایک چھوٹا سفارمول آپ دیکھ لینا بکے ہف لیف کیا ہے it is time required to change amount of drug drug in body body جو بھی drug ہے اس کی جو کتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کو ون ہاف ہونے کے اندر صحیح ہون ہاف ہونے کے اندر کتنا ٹائم لگ اس کو پلازما کنسنٹریشن اور یہ during elimination بھی آپ کہہ لیں elimination جتنی drug ہاف رہ دے گی کیونکہ elimination کے دورانے اس کی ہاف ہو جانی ہے اس کے بعد اس کی elimination ہے time required to change amount of drug in body by one half during elimination یہ اس کی complete definition ہے کہ پلازما ہاف لائی بھی کیا اب example کے اندر میں بتاؤ ہوں drug تھی نا یہ تھی ہمارے پاس 100 میلی گرام تو after one heart یہ ہمارے پاس کتنی رہ گیا 50 میلی گرام تو مطلب 100 کا half کیا ہو گیا 50 ہو گیا تو جتنا time ہمارے پاس لگا ہے نا one heart وہ اس کا ہے ہاف لائی ہے اس drug کی صحیح ہو گیا اب یہ اس کے بارے میں تھوڑے سا اور میں explain کروں تو ہمارے پاس یہ elimination کی دو type ساتھ پلازما half life آپ کو دکھنے میں ملے گی کس 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 کے اندر آپ کو ایم سی کی اگر ٹیپس پہ میں ان کے دونوں کے ڈیفرنس بتاؤ گا لیکن دوبارہ بتاؤ گا چارٹ کی فارم کس طرح فرس آٹر اور زیرو آڈ الیمی نیشن لکھنا فرس آٹر الیمی نیشن کا ایک تو پراپٹی آپ نے یہ لکھ دی رہی ہے نمبر پہ جو ہے نمبر درگ جو ہوتا ہے نمبر درگ مطلب مطلب ایک سٹیڈی سٹیڈ ہوتی جتنی الیمی ہوتی لائف لگتی ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ لائف لگتی ہیں ٹو ریچ دی سٹیڈ سٹیٹ ٹھیک ہے ٹو ریچ سٹیڈ سٹیٹ یہ ایک اپنے ایم سی کیون چار سے پانچ لائف لگیں سٹیڈ سٹیٹ تک جانے کے لئے اس کا فارمولا تو ہمیں آنا چاہیے فارمولا پہ سارا پنگا چلے گا فارمولا اس کا کیا ہے وہ آپ نے fse کے اندر بھی آل ڈی پارٹ پھڑ کے تھے ہاف لائف آج یہ فارمولا آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے رٹا لگا جو بھی کرو اس کے اندر سے ویلیو لکھا کے آپ کو یہ ہاف یا پھر یہ فارمولا دے کہ آپ کو کچھ بھی پوچھ سکتا اس لئے میں بار بار بتا رہا اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے اچھا وی ڈی کے وار لائف اور کتنی کنسنٹریشن رہے گی وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کر دوں یہاں پہ اگر میں لکھوں نمبر آف آف لائف ٹھیک ہے چلو یہاں پہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں اس کی جتنی بھی درگ کی کنسنٹریشن ہے صحیح یہاں پہ آپ نے پھر ایک آف لائف کے اندر یہ اس طرح چارٹ بنا دیں گے میں کہتا ہوں آپ کو اگزیمینر جو پاگل ہو جائے گا آپ کی خوبصورتی کے اوپر انشاءاللہ اچھا آپ دیکھو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فرسٹ آف لائف سیکنڈ آف لائف تھرڈ آف لائف اور یہاں سے اگر آف لائف کا وہ اس نے چھیڑا فرسٹ ہمارے پاس 50% کنسنٹریشن رہ گی سیکنڈ آف لائف کنسنٹریشن رہ دے گی 75% جو ہمارے پاس جو کنسنٹریشن نہیں کل گی نیکسٹ ہمارے پاس 87.5% اس کی رہ جائے گی جبکہ فورت آف لائف کے بعد جتنی الیمینیٹ ہوگیا وہ ہمارے پاس ہوگی 93.75% اس کی کلیرنس ہو جائے گی اس ڈرگ کی صحیح اب mcq کیا ہماری جفعہ تھا کہ فورت آف لائف کے بعد درگ ہمارے پاس پہلا نمبر پہ لکھیں گے ڈی نوٹ کرتی ہے ہمارے پاس how quickly our drug is removed by by transformation how quickly our drug is removed کتنی جلدی ہماری drug removed ہوگی by biotransformation یا by excretion کوئی بھی مثل ہے یا وہ transfer ہو کے یا پھر وہ excretion کے rate سے جو ہے کتنے process ہو ہو کے آگے پھر remove ہمارا basic مقصد پتہ تک لانا ہے اس کے بعد دیوریشن آف indicate کرتا ہے کہ duration آف ڈرگ کتنا ہے ٹھیک ہے یہاں کتنی ڈیوریشن دیکھ وہ اپنا عمل جاری رکھے گی ایک دن کے لیے پانچ گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے تو ڈیوریشن آف ایکشن آف ڈرگ جو ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہے اب اس کا فیدہ ہے ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں فریقوینسی اگر تو پانچ گھنٹے کے لیے ہم پانچ گھنٹے بعد پھر دیں گے اس کی فریقوینسی ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں بیسیکلی تو سیمپلی آپ لیں کہ اس کی ڈرگ کی فریقوینسی جو ہے نا ایڈمنی سٹیشن آف ڈرگ فریقوینسی آف ایڈمنی سٹیشن آف ڈرگ جو ہم نے معلوم کار لینی ہے اب اس کا فیدہ کی ہوگا ہمیں اچھی ڈو مریض کو دے جل دیری کبر کا سکتے ہیں صحیح ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلپ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر میں لکھ دوں تو ڈرگ آف لائف یہ بھی لکھ ڈرگ اب ہمیں پتے چل کے اس کی فریکوینسی کدنی ہے جو ڈرگ شارٹ ہاف لائف والی ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے الیڈا کر لینا اور ان کو فریکوینٹ دینا ہے تاکہ ہم ڈرگ کی میکسیمم افیکٹیونیس کو اچیو کر لیں تو یہ سارے سارا پلازما ہاف لائف کے متعلق بریف سا کونسیپٹ ٹھیک ہے کیا کیا ہوتا ہے اس کا فارمول آپ نے نہیں بھول نہ اور اس کے بعد یہ تیبل آپ نے نہیں بھول اب یہ تو ہے نا آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا اب کچھ فیکٹرز بھی پلازما ہاف لائف کے اندر رہتے ہیں کون 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 سے فیکٹرز ہیں جو ڈرگ در تک جسم کے اندر رہتی ہیں نمبر ایک یا تو ڈیکریز رینل پلازما فلو ہے اس پیشنٹ کے در ڈیکریز رینل پلازما فلو ہے جب وہ ایکس کریٹ ہی نہیں ہوگی تو ففٹی پرسنٹ ہاف کیسے ہوگی اس کی ڈودے اس وجہ سے اس کی ہاف لائے بھاڑ جائے گی تو اگر کسی پیشنٹ کے اندر رینل پلازما فلو مطلعہ جو گلو میرویلیس ہے وہاں پر کم پلازما فلو ہو جا رہا تو در زیادہ دیر بلڈ کے اندر رہے گی تو اس کی حاف لائے بھی زیادہ بھار جائے باڈی کے اندر تو کارڈیو جینک شاک اگر ہو گیا نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ سارے برین اور ہارٹ وائٹل آرگن کی طرف جاتا اور پلازما جو ہے نا وہ کڈنی کی طرف کم جاتا اور یورن بھی کم آتا تو اسی وجہ سے کارڈیو جینک شاک اندر رینل پلازما فلو کام ہوگا تو درگ کی جو نا وہ ہاف لائی بڑھ جائے گی آپ کہ لیں کارڈک شاک کارڈک فیلیر کہ لیں یا پھر اگر کوئی ہیماریج ہو گیا ٹھیک ہے ہیماریج کے اندر بھی تو ہوتا نا ٹھیک ہے تو یہ سارے سارے آپ سپین کو دیکھ رہے نیکس ہمارے پاس ہے اگر ہم نے ایڈیشن ایڈیشن آف سیکنڈ ڈرگ ٹھیک ہے ایک آل لڑی دی تھی اب سیکنڈ میں نے دے دیا ڈرگ تو پہلے والی جو الیبیومن کے ساتھ لگی ہوئی تھی میں نے کہا تھا یہ سپوس کرے ڈرگ ہے یہ الیبیومن اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اب میں نے یہاں سیکنڈ ڈوز دے دیا سیکنڈ یہاں سے اس کو کھینچ لے گی اور اس کو پھر ریموو کروا لگی اب یہ کیا کرے گی وہ یہ نکل کے پلازما سے ٹیشو کی طرف چلی جائے گی ڈرگ تو اس کے واجہ سے زیادہ دیر تک باڈی کے اندر یہ والی فرسٹ والی ڈرگ ہے نا وہ رہ جائے گی مطلب وہ جلدی ایکسکریٹ نہیں ہو پائے گی تو یہی بات ہے ایڈمیسیشن سیکنڈ ڈرگ کیا کرے گی وہ ڈسپلیس کرتے گی کیا کرے گی فرسٹ والی ڈرگ کو اب فرسٹ والی جب ڈسپلیس ہوگی کس سے البیومن سے تو کام تو خسارے کا سارہ وہی پہ رہ گیا جس کی واجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا وی ڈی جو ہے جو ہم نے واریم آف دسٹریبیوشن کہا تھا وہ بڑھ جائے گا واریم آف دسٹریبیوشن انکریز کرتے گا جس کی واجہ سے وہ ٹیشو کے اندر پڑی رہ جائے گی اور وہاں اپنا کام کرتی رہ گی نیکس جو ہے وہ ڈیکریز میٹابولیزم جب ہو تب بھی ڈرگ کی آف لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے میں یہ ڈیکریز کا نشان میں نیچے کی طرف کار رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں رہا ڈیکریز میٹابولیزم مطلب وہ نا تو میٹابولیز ہو جیسے کیسے ہوگی مجھے یہ بتائیں ڈیکریز میٹابولیزم آف ڈرگ صحیح جب ڈرگ کی میٹابولیزم ڈیکریز ہوگی مطلب اس کی میٹابولیزم ڈیکریز کرنے کیوں ہوئی ہے وجہ پہلے سے ایک ہم نے ڈرگ باقی میں اس کو اس نے انہیبیٹ کر دیا اب سائیٹوکروم کسی اور ڈرگ نے سائیٹوکروم بی فیفٹی کو انہیبیٹ کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے ڈرگ ایڈنسٹر کی تھی اس کا مطلب بھی کام ہوگیا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا کسی اور ڈرگ کی وجہ تو یہ بھی افیکٹ ہوگی اگر شارٹ وڈ میں لکھوں تو ان حالات میں جو ہمارے پاس ڈرگ جسم کے اندر رہتی ہے اس کی فیفٹی پرسنٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ ہمارے باڈی کے اندر ہی فنکشن کرتی رہ گی صحیح ہوگی یہ دفعہ جس نے دیکھ لئے ویڈیو انشاءاللہ وہ نورس منا لے اور ساتھ ساتھ کرتا رہے اب ہم کریں اکس کریں گے کسی کو مسئلہ کومنٹ سیکشن میں بتا دیں تینکوی سو مچھ اللہ پیس دوستو ضرور شیئر